ہیلو فرینڈ سواگت آپ سبی کا یدبنشی بلوگ 0304 چینل پر کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب اچھے ہوں گے اور اگر میرے چینل پر نیا ہے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر لیں تو آج بہت ہی اچھی سی ریسپی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں یہ سبجی کی ریسپی آپ ڈینر لنچ کبھی بھی بنا سکتے ہیں اور بہت یمی بنتی ہے یا ہر کسی کو یہ سبجی پسند آتی ہے تو یہ ہے کٹھیل کے سبجی تو اسی کی ریسپی آج آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی ہے اور اگر آپ کو تھوڑی سی بھی ریسپی پسند آ رہی ہے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر کے ہی جائیں بیل آئیکن کا بٹن جرور پریس کریں تاکہ جب ہی بھی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں تو اس کی نوٹیفکیشن آپ تک پہنچیں اور آپ بھی اس ویڈیو کو دیکھیں اور پسند آیا تو اپنے گھر میں ٹرائے کریں اس ریسپی کو تو یہ بہت کم تیل مسالوں میں لیکن بہت بہت چٹ پٹیسز بنتی ہے اور یہ بہت آسان طریقے سے بھی بنانا بتایا ہے آپ آرام سے بنا سکتے ہیں کہ کس طریقے سے اس کو اوبالہ بھی نہیں ہے بہت سے لوگ بوائل کر کے بناتے ہیں میرے چینل پر ہے بوائلڈ کٹھیل کی بھی سبجی ہے لیکن یہ کچھے کٹھیل کی بنائی ہے بوائل نہیں کیا ہے تو آپ اس طریقے سے جرور ٹرائے کیجئے گا لیکن دیکھنے میں لگ رہا گا بہت سارا تیل مسال ہے لیکن بلکل نہیں ہے آپ کو پتا چلے گا جب آپ ویڈیو کو فل ووچ کریں گے تو آج آئیے میری کچھن میں آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ کٹھیل بنایا ہے تو ویلکم ٹو میرے یدونشی بلوگ کچھن تو یہ دیکھیں اس طریقے سے پنی کیوں لگا رکھی پولیتھین اس لئے لگا رکھی کیونکہ اس میں ایک لس لسا سا جسا گوند جیسا ہوتا ہے تو وہ ریک پہ لگ جائے گا تو چھوٹتا نہیں ہے جلدی تو اس لئے وہ پنی پہ ہی بچھا کے کٹ کریں گے کٹھیل کو اور یہ چھوٹا والا جو کٹھیل آتا ہے کچھا والا سفید والا وہ والا ہے لیکن تھوڑی بہت بیج ہیں تو کیا کریں گے پہلے چاکو میں جو سا بھی آپ یوز کرتے ہو وہ گریز کر لیں اور ہاتھوں میں بھی لگا لیں تاکہ جب ہی کٹ کریں گے تو چاکو میں اور ہاتھ میں وہ گوند نہ لگے کٹھیل کا تو پہلے پتلی پتلی پیسز کٹ کریں گے اور پھر اس کے چھلکے نکالیں گے تو جب پتلی پیسز ہو جائیں گے تو چھلکے آرام سے نکل جائیں گے اور اگر آپ کو ایسے کٹنے میں دکت ہو رہی ہے تو سبجی والے بھی کٹ کر کے دیتے ہیں اور نہیں تو آپ بائل کر کے پھر کٹ کریں تو یہ دیکھیں جب پتلے پتلے پیس ہو جائیں گے تو یہ دیکھیں اگر چاکو کی دھار تھوڑی تیج ہے تو آرام سے کٹ ہو جائیں گے نکل جائے گا چھلکا اور ایک برتن میں لے رکھا ہے پانی تو یہ نورمل روم ٹمپریچر کا پانی ہے نہ تھنڈا ہے نہ گرم ہے روم ٹمپریچر کا پانی ہے اور اس میں کٹ کر کے تورن ڈالتے جائیں گے کیونکہ یہ تھوڑا سا اس میں کالا پن آ جاتا ہے اور گوند زیادہ ہو جاتا ہے تو اس لئے تورنٹ اس کو کٹ کر اور تورنٹ پانی میں ڈالتے جائیں تو اس سے وائٹ بھی بنا رہے گا اور گوند بھی زیادہ نہیں ہوگا نکلے گا تو دیکھیں اس طریقے سے بس تھوڑا سا کیرفولی کٹ کریں کیونکہ چاکو سلپ کرتا ہے آئل لگا ہوا ہے اور تھوڑا پریسر کے ساتھ کٹ کرنا پڑتا ہے چھیلنے کے ٹائم پر چھلکا کیونکہ بہت ہارٹ ہوتا ہے اس کا چھلکا اور اس طریقے سے دیکھیں سارا کٹ آئل ہم نے کٹ کر لیا اس کو پانی سے دو تین پانی سے اچھی طریقے سے دھوئیں گے جب تک اس کا یہ تھوڑا سا کالا پن پانی کا ختم نہیں ہو جائے گا بلکل پانی سفید نہیں نکلنے لگے گا مطلب ساف پانی جب تک نہیں آ جائے گا تب تک اس کو دو تین پانی اچھے سا ساف دھوئیں گے جب تک پانی بلکل ساف نہیں ہو جائے گا اور یہ دیکھیں بلکل دھوکے ساف کر کے چھلنی میں رکھ دیا ہے تاکہ اس کا پانی نکل جائے سارا اور اب اس میں یوز کریں گے مسالے کے لیے تڑکے کے لیے تیاری کریں گے تو اس کے لیے یوز کریں گے تماتر دو تماتر میڈیم سائج کے اور آٹھ سے دس لیسون کی کلیاں چھوٹی بڑی مکس کر کے تو پہلے رفلی تماتر کو کٹ کر لیں گے اور کیونکہ پیسنا میں اس کا پیسٹ چاہیے تماتر کا اور ایک سے ڈیوڑی انچ کا ادرک کا ٹکڑا تو اس کو بھی چاپ کر لیں گے کیونکہ ادرک ہارٹ ہوتی تو مکسی میں اچھے سا پیستی نہیں ہے ٹکڑے رہ جاتے ہیں تو چاپ کر کے کٹ کریں گے چاپ کر کے پیسیں گے تو اچھی طریقے سے کٹ ہو جائے گے اور ہری میز تین سے چار تیکھا آپ اپنے اکارڈنگ ڈالیں جتنا آپ کو تیکھا پسند ہے ریڈ چلی پاوڈر چاہے تو ریڈ چلی پاوڈر بھی یوز کر سکتے اور پیاج ایک لیں گے میڈیم سائج کے جو تڑکے میں یوز کریں گے تو زیادہ اس میں تیل مسالہ نہیں یوز کرنا ہے تو بس اتنا تڑکے کا ہمارا تڑکے کا اور پیسنے کا یہ اتنا ہمارا یوز کریں گے پیاج کو تھوڑا باریک کٹ کریں گے کیونکہ پیاج ہمیں باریک چاہے سلائس میں بھی آپ چاہے کٹ کر سکتے ہیں اس سمیں تو ہم چوکور میں چھوٹے چھوٹے پیسز میں تو یہ ہمارا اتنی ہوگی تیاری اور پیسنے کی تیاری کرتے ہیں تو پیسنے میں ادرک لیسون اور میرچی تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کا ایک پیسٹ بنائیں گے تو دیکھیں تھوڑا سا پانی ڈالا ہے اس کو باریک سا بلکل پیس لیں گے اور یہ پیس گیا ہے اب اسی جار میں پیس لیں گے ٹماٹر جو دو ٹماٹر کٹ کر کے رکھے تھے اس کو ہم گریوی میں یوز کریں گے ویسے تو یہ کٹھل کے سبج بلکل سوکھی بنتی ہے لیکن یہ ٹماٹر سے جو نا ہے اور ٹماٹر میں ہی ڈال دیں گے دو موٹی ویلی بڑی ویلائچی دس بارہ کالی میچ اور آدھا چمہ سے تھوڑا سکم جیرہ کچھا جیرہ ڈالیں گے اور یہ سب ایک ساتھ پیس لیں گے تو اس کا جو ہے نا کچھا جیرہ اور کالی میچ بڑی لائچ جو ہوتی ہے نا اس کا اتنا اچھا سا سواد آتا ہے اس میں فلیور بہت بہت اچھا آتا ہے تو اس طریقے سے ہمارا مسالہ پیس گیا اور اب چڑھا دیا ہے گیس پہ کوکر اور کوکر تھوڑا ہیٹ ہو جائے گا تو اس میں ڈال دیں گے کوکنگ آئل آپ جو بھی کوکنگ آئل یوز کرتے ہو آپ وہ ڈالیں سرسو کا تیل یا ریفائنڈ آئل جو بھی مسٹرڈ آئل جو بھی آپ ڈالیں گے تو دو سے تین چمچ ڈالیں گے جیادہ نہیں ڈالیں گے جو اپنا کھانا کھانے کا چمچ ہوتا ہے وہی چمچ سے دو سے تین چمچ اور جتنا جب وہ گرم ہو جائے گا تو جتنا بھی کٹ کر کے رکھا ہوتا کٹھر اس میں ڈال کے فرائی کریں گے پانچ سے سات منٹ یہ دس منٹ میں دس منٹ تک اس کو فرائی کریں گے فلیم تھوڑی ہائی رکھیں گے ہائی پہ ہی فرائی کرنا ہے اس کا کلر تھوڑا چینج ہونے دیں گے تھوڑا گولڈن ویسے بہت بڑا بڑا پیس کر کے اس کو پورا جیسے ہم لوگ پکوڑیاں فرائی کرتے اس طریقے سے بھی فرائی کر کے بنتا ہے لیکن یہ چھوٹے پیس کا بنا رہے ہیں میرے چینل پر اس کی بھی ریسپی آپ کو مل جائے گی بڑے پیس اس کی تو یہ تھوڑا نیا آلک طریقے سے بنا رہے ہیں اور جب فرائی ہو گیا دس منٹ ہو گئے تو سارے ایک برتر میں ٹرانسفر کر لیں گے سارا کٹھل اور یہ دیکھیں سارا کٹھل ہو گیا ہے اور پھر اسی کوکر میں پھر سے تیر ڈالیں گے دو چمچ دو چمچ تیل کے بعد اس میں ڈالیں گے تڑکا تو سب سے پہلے اس میں ڈالیں گے آدھا چمچ کچھا سابو جیرہ جیرہ جب ہمارا تھوڑا سا ہو جائے گا تب اس میں ڈال دیں گے آدھا چمچ رائی اور دو چھوٹی اسٹک دو انچ کی ڈال چینی لونگ دو دو ڈال دیں گے دو تیج پتہ ڈال دیں گے اور پیاز ڈال دیں گے اب اس کو اچھی تحریکے سے گورڈن براؤن ہونے تک پیاز جب تک سوفٹ نہیں ہو جائے گی گورڈن براؤن نہیں ہو جائے گی تب تک بھونیں گے اور اس کے بات جو ہم نے پیس کر کے رکھا تھا آدھرک لیسون مرچی کا پیسٹ وہ ڈال کے بھونیں گے اور اس کا بھی جب کلر چینج ہو جائے گا خوشبو آنے لگے گی اس ٹائم پہ ڈالیں گے ٹماٹر جو ٹماٹر کے ساتھ مسالے پیس کر کے رکھے تھے تو ٹماٹر پیوری وہ سالہ ڈال کے اس میں اس کو بھونیں گے اور جب ٹماٹر کا پانی سوک جائے گا مسالہ سوک جائے گا اور تھوڑا اس میں کلر چینج ہونے لگے گا خوشبو آنے لگے گی تب اس میں ڈالیں گے ڈرائے مسالے تو دیکھئے کلر چینج ہو گیا ہے مسالے کا اب اس میں ڈرائے مسالے میں جائے گا جیرہ پاوڈر حلدی پاوڈر دھنیا پاوڈر اور گرم مسالے کا پاوڈر اور یہ کاشمیری لال میرچ ایک سے ڈیرڑ چمچ اور یہ ٹوٹل مسالے اگر ہم کھانے والے چمچ سے جوڑیں تو آدھا چمچ ہی جائے گا اور اب اس کو اچھی طریقے سے بھونے جب مسالے میں خوش بھونے آنے لگے مسالہ تیل نہیں چھوڑ دے سائیڈ سی مسالہ تیل چھوڑ لگے گا تب اس ٹائم پہ اس میں ڈالیں گے مسالہ بھون رہا ہے گرم مسالہ رہے گیا تھا تو وہ ڈالا ہے مسالہ بھون گیا ہے تیل کم ہے تو اس لئے چھپک رہا ہے آپ چاہیں تو اگر تیل کا آپ کو پرابلم نہیں ہے تو آپ زیادہ تیل ڈال سکتے لیکن اگر ہیلتھ ہو سو تو دو سے تین چمچ میں بھی آپ کٹھل کی بہت جبردست سبجی بنا سکتے ہیں اور آپ ڈال دیں گے اس میں کٹھل تو کٹھل ڈال کے بھی ہمیں 5-7 منٹ اچھی طریقے مسالے میں ہی بھون یں گے ویسے بھی کٹھل ہمارا بھون ہوا فرائے ہے تو زیادہ نہیں بھون پڑے مسالے کوٹ ہو جائے گا مسالے کو بھون کے اس طریقے سے کٹھل کو بھون لیں گے جب مسالے میں تو اس کا سواد آئے گا اور اگر ایسے پانی ڈال کے نمک ڈال کے پیسر پیسر کٹھل پیسر سواد نہیں آئے پانی پانی اتنا ڈال پانی اتنا پانی میں بس اتنا ہی پانی ڈال نمک ڈال دی اس کے بعد اس میں سیٹ لگائیں گے دو سیٹ لگائیں گے بس اس میں ہمارا ہو جائے گا تو دیکھیں دو سیٹ کے بعد پیسر کھوکر کا ڈھککن کھول دیا ہے پیسر 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 مسالہ پڑا ہو لیکن آپ نے تیل مسالہ بہت کم یوس کیا ہو ہے روشنی آرہی ہے کھڑکی سے کلر برابر آ نہیں رہا ہے ویسے بہت 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 جبردست کلر آیا تا سبجی کا اور آپ اس طرح سے بنائیں گے تو آپ چکن مٹن کا ٹیسٹ اس میں ملے کریں گے اور سرگ کرنے میں کچھ زیادہ نہیں بس ایک سمپل سی پلیٹ میں نکال لیں گے اور اوپر سے ہری دنیا ڈالیں گے تو کیسی لگی آپ کو یہ ویلی ریسپی جرور بتائیے گا اور سب سے پہلے ٹرائی بھی جرور کیجئے گا اور اگر آپ کو ہری دنیا تو ابھی دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا ہے یمی سا لگ رہا ہے دیکھنے میں اس کو پوری پراتھا چاول کے ساتھ کھا سکتے لنچ میں دے سکتے بہت تیسٹی بنتا زیادہ تام جام بھی نہیں زیادہ ٹائم بھی نہیں لگے گا تو جرو ٹرائے کر یہ اس طرح کی ریسپی اور میرے چینل پر نئے آئے ہیں تھوڑی سی بھی ریسپی پسند آرہی تو چینل کو سبسکرائب کر ہی جائیں بیل آئیکن کا بٹن پریس کر کے ہی جائیں تو چلیے پھر ملیں گے یمی سی نئی ریسپی کے ساتھ تک تک تینک you for watching